سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات چودہ مائی کو کروانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست خارج کر دی چیف جسیس عمرتہ مندیال نے ریمارکس دیئے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی جسیس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ آئین کسی کی جاگیر نہیں ہے کوئی بھی آئین سے انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا اسلام آباد سے یہ ریپورٹ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات چودہ مائی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر خونی درخواست خارج کر دی چیف جسیس عمرتہ مندیال کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے تیاری کے لیے ایک ہفتے کی محلت کی استعدا کی جسے مسترد کر دیا گیا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد آپ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے جسیس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ وکیل صاحب ذہن میں رکھیں کہ یہ نظر ثانی کیس ہے آپ فیصلے میں غلطی پڑھ کر بتائیں کہاں ہیں وکیل الیکشن کمیشن بولے فیصلے میں غلطی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات موخر کرنے کا اختیار نہیں جسیس منیب اختر نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات ہوں گے عدالت الیکشن کمیشن کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتی جسیس اجازل ایسر نے ریمارکس دیئے کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات نوے روز میں کرانے کی حد پر کچھ وجوہات میں چھوٹ بھی دی گئی ہے جسیس اجازل ایسر نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے خود کو یہ چھوٹ خود کیسے دی کہ وہ انتخابات میں تاریخ کر سکیں کمیشن پانچ سال تک یقینی نہیں بناتا کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے تو کیا انتخابات نہیں ہوں گے عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست خارج کر دی چیف جسیس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی